بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ڈی ایچ اے نائن شہدات ٹاؤن جو ہے اس میں ایک یہ پانچ مرلے کا گھر ہم نے بنایا ہے میرے بوس ہیں میرے دوست ہیں میرے استاد ہیں امران بھائی اور آج ہم اس گھر کے بارے میں ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے کہ یہ گھر کیسے بنایا ہے پلوٹ کیسے سلیکٹ کیا ہے تو امران بھائی پہلے سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے گھر بنایا ہے پانچ مرلے کا اس میں یہ والا پلوٹ آپ نے کیوں سلیکٹ کیا جب میں پلوٹ کی سلیکشن کر رہا تھا تو اس میں تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں ایک تو پلوٹ کی جو ٹیپیکل لوکیشن ہے اس پہ کسٹرکشن کے پوائنٹ آبیو سے دیکھا جاتا ہے کہ کسٹرکشن اس پہ آسان ہوگی مشکل ہوگی دوسری اس کی پلوٹ کی اورینٹیشن دیکھی جاتی ہے ویسٹ فیسنگ ساؤت فیسنگ ییسٹ فیسنگ کیونکہ کچھ کلائنٹس بعد میں سولر پینل کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کو بھی زیر میں رکھنا ہوتا ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہیں وہ اسکی لوکیشن ہے اس کی پروکسیو پیٹی میں اس کا روٹ اس کا ایکسیس کیسی ہے اس کی پروکسیو میٹی کسی ہے ٹھیک پروکسیو میٹی سے آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اس کے دائیں بائیں سراؤنڈنگز کیا ہیں اس کے سراؤنڈنگ کیا ہے پلس اس کے پاس کیا کیا فیسلٹی قریب کیا ہے کتنی ایکسیس میں ہے ٹھیک وہ ہمارے ایک میٹرکس ہے ہم اس کو فالو کرتے ہوتے ہیں دو سو میٹر پر سو میٹر پر ڈائی سو میٹر پر پانچ سو میٹر پر کیا کیا فیسلیٹیز آرہی ہے ٹھیک اس کے ساتھ اس کو نمبرنگ کر دیتے ہیں صحیح میٹرکس کے تیار تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا پلوٹ میں سوٹ کرتا ہے یہ ذہن میں رکھئے کہ کسی بھی جگہ پر کسی بھی پلوٹ میں آپ کو ساری چیزیں بہت آؤٹکاس نہیں ملتی آپ کو کمپرومیز کرنے پڑتے ہیں ٹھیک ڈیفنیٹلی کئی بہت اچھی لوکیشن کا پلوٹ ہوگا بہت اس کے ساری فیسلیٹیز ساری چیزیں اس کے ساتھ ایکسیس میں ہوں گی تو اس کی پرائیس زیادہ ہوگی بلکل صحیح آپ پرائیس میں لوکیشن میں اور اس کی ویسلیٹی میں اس کی پروکسیمیٹی میں ٹھیک تینوں میں ایک فائنڈ سا بیلنس ڈراؤ کرتے ہیں بلکل تو اس وقت جب یہ پروٹ کیدہ گیا تھا تو میرے میار کے مطابق تینوں کے اوپر کچھ کچھ کمپرومیزز کر کے کچھ کچھ پرسیزز کے ایڈ کر کے تو یہ پروٹ پر لیکن اس میں یہ ہے امران بھائی کہ اگر ہم کمپرومیز کر رہے ہیں کیوں ہم کمپرومیز کر رہے ہیں کمپرومیز اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو اگر تینوں چیزیں لوکیشن اورینٹیشن اور یوزیبیلیٹی جو اس کی ہے جو بعد میں کنسٹرکشن کے بعد ہے یہ تینوں چیزیں آپ کو پانچ مرلے میں بلکل ہنڈر پرسنٹ گریڈز کے ساتھ نہیں ملتی لوکیشن اچھی ہوگی ایکسیس اچھی ہوگی تو اکانومی نہیں ہوا گی ہم نے کاؤس کو بھی بیلوس وڈ کرنا ہوتا ہے کیونکہ کل کو کنسٹرکشن کر کے جب ہم بیجتے ہیں تو ہمیں مارکیٹ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے ہم مارکیٹ سے زیادہ بہت زیادہ نہیں تو ابھی آپ نے کہا کہ یہ ہم نے کنسٹرک کر کے بیچنا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے پھر موٹا موٹا کام ہی رکھا اس کا کیا جواب دیں گے اس کا آپ کے پاس کوئی سکیل تو نہیں ہے میر کرنے کا آپ کسی طرح میر نہیں کر سکتے لیکن ہر بندے کا اس کا کریکٹر ٹریٹ ہوتا ہے صحیح میں آپ کو اس کا یقین تو نہیں دلا سکتا کہ میں نے اس میں بہت اچھا کام کیا ہے لیکن میں اس کو اس طرح کالیفائی کروں گا کہ میں پلوٹ بیچنے گھر کمپلیٹ کر کے بیچنے کے بعد سکس منس کی ایبسولوٹ فری منٹرنس دیتا ہوں سبردست شے مہینے کے دوران اس میں کچھ بھی خراب ہو جائے کہیں پر بھی کچھ پرابلم آ جائے ہم ایبسولوٹی پہلے بھی میں جتنا پلوٹ کمپلیٹ کر کے بیچے ہیں مطلب آپ اس کی جو کنسٹرکشن ہے جو میٹیرل یوز ہوا ہے جو مطلب سیپج ہو گئی مطلب کچھ انفیر ویر انٹیر اگر ہے کسی نے خود کوئی چیز توڑ دیا that is something else میکسمنٹ چیزیں کو ہم کنٹرول کرتے ہیں لیکن پھر بھی اگر کوئی پرابلم آجے بات میں تو ہم اس کی رسپانسبلیٹی سمجھتے ہیں یہی میرا کانفیڈنس ہے کہ میں چھے مینے کی فری منٹرس آفر کرتا ہوں چلے یہ تو صحیح ہو گیا آپ نے بتایا کہ جی میٹریکس آپ نے بنایا ہوئے ہیں آپ اس کے پوائنٹس دیتے ہیں اپنے جو بھی سوفوئر مائنڈ میں بنایا ہوا ہے یا کمپیوٹر میں بنایا ہوا ہے کہ یہ پلوٹ لینا ہے اس کی ویلیو اتنی ہے پرائیس اتنی ڈیمانڈ اور یہ لوکیشن ایسی ہے پروکسومیٹی کیا ہے وہ سب کچھ تو ہو گیا لیکن اب اس پرٹیکلر پلوٹ کا تو بتائیں کہ اس کے کیا میٹریکس مطلب وہ دو چار پوائنٹس بتائیں اس کے اچھے مجھے وہ والے بتائیں کہ آپ نے کیوں لے لیا یہ سب سے پہلے میں اس کی اورینٹیشن کی پلوٹ کرتا ہوں اورینٹیشن کی بات پاتھ میں بات ہوں اورینٹیشن کی بات یہ ہے کہ کچھ پلوٹس ٹپیکلی لوگ پسند کرتے ہیں ایسٹ فیسین کچھ ویسٹ فیسین ٹھیک یہ پلوٹ ہے ابلیق 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 اگر اس کے ساتھ مجھے آپ یہ کیپچر کر سکے تو ایسٹ اچھا ٹھیک ہے اینڈ ڈس ایسٹ اچھا اس کا مطلب ہے یہ ابلیق پلوٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ فرسٹ آف آف دا ڈے ہاں فرنٹ پر اس کی سن لائٹ آئے گی ٹھیک وانپ بھی آئے گی ٹھیک ٹھیک اور سیکنڈ آف آف دا ڈے اس کا جو بیک ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں پیچھے جو ونڈوں ٹھیک انہ سے بھی روشنی اندر آئے گی صحیح جو ٹپیکلی ایسٹ فیسین ہوتے ہیں ٹھیک اس میں آف آف دا فرسٹ آف آف دا ڈے اس میں دھوپ بھی آتی ہے گرمی بھی آتی ہے وہ آدھے دن کے لیے آپ کے زیادہ افیکٹیو ہوتے ہیں اور جو ویسٹ فیسین ہوتے ہیں وہ رمیننگ آدھے دن کے لیے افیکٹیو ہوتے ہیں ایک پر اس کی سیکشن کا وقت یہ تھا ٹھیک باقی آپ اگر سامنے دکھا سکے وہ پلوٹ ہے وہ ٹپیکلی ویسٹ فیسین ہے ٹھیک یہ جو یہ جو پلوٹ ہے جس کے آگے جیپ کھڑی ہے ٹھیک بلکل سمجھ آگی مجھے یہ تو لائٹ کا آپ نے ڈریکشن سن لائٹ کا بتاتی ہے سن لائٹ ہو گیا اور اس میں جو تا ہے وینڈ ڈریکشن کو بھی زیادہ پر رکھا جاتا ہے کہ ٹھیک ٹھیک ظاہری بات ہے یہ ایس ٹو ویسٹ ہے تھوڑا ابلیگ ہے تو ابلیگ ہے اس میں ٹھیک اب دوسری بات ہے کہ اس کی پروکسیمیٹی اس کے پروس آب دکھا سکے سامنے ایک بہت بڑا سا آپ کو لینڈ سپیس جو ہے وہ ویکنڈ نظر آ رہی ہوگی اچھا اس کے پروس آپ کو پھر گھر نظر آ رہے ہیں جی جی بلکل یہ جو لینڈ سپیس ہے یہاں پر ڈی ایچے کے ماسٹر پلان میں یہ جو ہے ٹھیک ڈی ایچے کے ماسٹر پلان میں یہاں پر سکول ٹھیک پلے گراؤنٹ پارک اور کمرشل پلان ہے اچھا تو آپ یہاں سے دیکھیں لیکن اس میں عمران صاحب یہ مجھے بتائیں کہ پھر تو اس کا مطلب ہے کمرشل ہے ماسک ہے سکول ہے تو ادھر تو گاڑیوں کا رشہ لگا رہے گا وہ اس کے ساتھ جسے روڈز کے اوپر ہوگا یہاں آپ کے پاس بوفر آیا اچھا اچھا اس کے بلکل روڈ کے اوپر مطلب آپ کے کہنے کہ یہ جو گھر بن رہا ہے یا یہ جو گھر ہے یہ اس کے بلکل روڈ کے سامنے ان کو تھوڑا سا پرابلم ہوگا ٹھیک 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 یہ بیک سریٹ کے اوپر سہی سہی جسا فرنٹ کی بیک ہوتی ہے بیک سیٹ کے اوپر آپ کے کوئی سپون کو ٹکنڈ ڈراب کرتے ہیں نہیں اس سے ساپ سے تو بہت زبردست بلکل ٹھیک ہوگی بہت ہی گاڑی کھڑی 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 ٹھیک ہوگی آپ کو ڈسٹرمیس میں ہوگی پرائیویسی بھی کمپرومیس کی ہوگی پروکسیمیٹی اتنی قریب ہے کہ آپ پیدل رہا ٹھیک ہوگی مطلب یہ بھی اس کی سیلیکشن میں ایک بہت امپورٹن پوائنٹ اور بہت اچھا پوائنٹ ہوگی آپ پہ چھوٹے گھروں میں آپ پس گھر کے اندر لون نہیں ہوتا تو شام کو کہیں آپ کا دل کرنا باہر جاؤں پریش اے اوپن ایر کی جاؤں ٹھیک ٹھیک تو یہ صرف واکنڈ ڈسٹرس کا ہے بلکل سمجھیں گھر کے ساتھ یہ ہے تیسری چیز رہ گئی اس کی ایکسیس اگر آپ دکھا سکیں وہ سامنے جہاں پر وہ جی جی وہ مین روڈ ہے اچھا وہ جو ڈبل والی روڈ ہے ٹھیک ٹھیک وہ مین ڈبل روڈ ہے اچھا وہاں سے ایک کٹ ہم اندر آتے ہیں اور یہ میں سمجھ گیا یہ مطلب یہ والا وہ مجھے کٹ نظر آ رہا ہے مطلب آپ اس مین روڈ پہ آئے یہاں سے آپ نے رائٹن کیا اور ادھر سے آپ اس طرف ٹھیک ہوگے بلکل ٹھیک ہوگے یہ سارا ہو گیا اس کی پلوٹ کی سیلیکشن جی جی یہ تو بہت زیادہ نہیں تو آپ اپنے مہمان کو یہی کہتے ہیں سجے موڑ جا تے کھبے موڑ جا ادھر چلا جا ادھر چلا جا ٹھیک 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 اس کے ہی جو کٹ کے اوپر یہ گھر آئیتا ہے صحیح صحیح تو یہ اس کے علاوہ کوئی پوائنٹ میرے خیال میں تو یہ بہت بڑے سٹرونگ پوائنٹس ہیں اچھا عمران بھائی آپ مجھے یہ بتائیں آرکیٹیکٹ ہے سیول انجینئر ہے انٹیریئر ڈیزائنر ہیں اور پروپر ڈگری ہولڈر ہیں ایسے نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چھوٹا موٹے کلاس کی ہو ورکشاپ کی ہو تو یہ مجھے بتائیں یہ کتنے پروڈیکٹ ہے آپ کا کتنے پروڈیکٹ آپ پہلے کر چکے ہیں یہ میرا 23rd پروڈیکٹ ہے آپ سننے کال سننی ہے تو اچھا یہ میرا 23rd پروڈیکٹ ہے اچھا اور پنڈی اسلام آباد میں بھی کام کیا ہے پنڈی بیریٹار میں بھی کام کیا ہے تو یہ سارے کیا چھوٹے سائزز کے ہیں 23rd پروڈیکٹ یہ ہے جو آپ پہلے ہیں سات پروڈیکٹ کے ساتھ پرلیل میں رچائے تو آپ نے تو 30 پورے کر لی ہے زبردست ابھی تک جو میں نے پروڈیکٹ کیا ہے پنڈی اسلام آباد میں وہ پانچ مرلہ ایک کنال دو کنال کے اور سارے ریزیڈنشل ہنڈر پرسٹ ریزیڈنشل زبردست مرشل اس کے علاوہ ہے چھیک اس وقت جو یہاں پر میں کارنٹ دیا ہے لاہور میں وہ پانچ مرلہ کے دس مرلے اور ایک کنال کے اچھا اور کون کون سے فیزز میں کر رہے ہیں فیز نائن میں فیز فائز میں اور فیز سیبن میں اچھا ٹھیک اچھا یہ جو آپ نے گھر بنایا ہے تو کیا اس کی خاص بات ہے بھائی میں کیوں آپ کے گھر میں انٹرسٹڈ ہوں گا یا میں کیوں آپ کو کہوں کہ میرا کار بنا دے یہ مجھے تھوڑا سا اگر ساری باتیں یہی کرنی ہے تو پھر تو میرا حال دو میٹے اور لگیں گے نہیں نہیں ہم اندر چلتے ہیں نہیں نہیں ساتھ ساتھ چلتے ہیں چلیں آپ بتائیں یہ اچھا نہیں یہ ڈبل یونٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے پہلے وہ بتائیں ہمارے جو ناظرین ان کو تھوڑا سا پتہ سمجھ آئے کہ ڈبل یونٹ کا مطلب کیا ہے ڈبل یونٹ کا مطلب ہے کہ بلکل سیپریٹ ہے سیپریٹ انٹرس ہے سیپریٹ منٹرس ہے ان کی آپ وہ دیکھ رہے ہیں اچھا آپ نے جو بجلی کے میٹر ہے وہ بھی لگ اچھا بجلی یہاں پہ لیسکو کی ہے لیسکو کی بجلی ہے زبردست دونوں کے اپنے اپنے بھی لائیں گے اچھا ایک آپ نے ٹیکنیکل گلتی کار دی ہے ویسے تھوڑی آپ کہہ رہے ہیں کہ اوپر والا پورشن نیچے والا پورشن جو ہے وہ لگ لگ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کنٹی تو سائکوئی لائی ہے اے دیکھو اتے آلے دی کنٹی بجلی کے میٹر دو آپ نے اوپر والا پورشن نلاگ اور نیچے والا پورشن نلاگ بجلی کے دو میٹر ہیں دونوں کے لیے اوپر وارٹ ٹینک کے اس میں دو پارٹیشنز ہیں اچھا ستاکہ یہ کبھی دونوں میں کانفیٹ نہ آئے کہ آپ بجلی زیادہ یوز کریں تو بل مجھے بھی دینا پڑا ہے پانی آپ فتم کر دیتے ہیں اس کا کوئی کانفیٹ نہیں ہے دونوں کی انٹرس سیپریٹ ہے مطلب اس کا یہ بھی ایڈوانٹیج ہے کہ اگر کوئی بندہ میاں بیوی ایک بچہ ہے تو وہ نیچے خود رہ رہے ہیں اوپر انہیں رینٹ پہ دے دیا بلکل بڑی اچھی آفشن بلتی ہے اچھا یہ نہیں ہے یہ ہے ہی ڈبل یونٹ یہ اگر آپ کی چوئیس ہے تو آپ اس کو سنگل یونٹ کے دور پر بڑے ایزی لی اسمال کر سکتے ہیں دیفنی وہ کیسے اس کو اسمال کیا جا سکتا ہے تو یہ تو بات ہو گئی آپ یہ مجھے بتائیں ساتھ سارا مینٹرنس فری ہے مینٹرنس فری کا کیا مطلب ہے کبھی آپ کو اس کے پینڈ سٹیمپر نہیں کرنا پڑا اچھا مطلب وہ جو آپ کو ویدر شیلڈ وغیرہ کرنی ہے یہ آپ نے ٹائلز لگائی ہوئی کہ ماربل ہے یہ سٹون ہے اچھا یہ سٹون ہے اب سٹون ماربل اور ٹائلز میں کیا فرق ہے یہ پھر آپ سے ہم دوبارہ ڈسکس کریں گے گیٹ تھوڑا سے مجھے سادہ لگ رہا ہے بہت فینسی ٹائپ نہیں ہے ہاں یہ بھی ہے لیکن میرے خیال میں یہ ہے کہ اگر اس کو ہم زیادہ وہ فینسی کرنے کی کوشش کریں گے تو پانچ مر لے گھر میں اتنا ہوگا اور آپ تھیم دیکھیں گھر کا تو اس میں میں نے کوئی بہت آٹلاس کے فینسی کام کرنے کی کوشش نہیں کی یہ آپ سٹ آپ کو نظر آرہے نا جی جی یہ آپ سٹ صرف فلور پیننگ کے دوران خود ہی آپ سٹ بنے ہیں انہی کو میں نے اسمال کیا آپ سٹ کیا ہوتا ہے آف سٹ یہ تو بتائیں سر دیوارے آگے پیچھے ہاں وہ دیوار پیچھے پھر اس میں آگے ہے ٹھیک 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 تو اگر میں سپیشلی اس کو انکارپریٹ کرنے کی کوشش کرتا مولڈنگ کا کام کرتا یا کوئی اور چیز مطلب جیسے لوگ سپینیش ڈیزائن بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا بڑے کوئی اس میں سٹرکچر جانا پورا پیچھے گھر ہوتا وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا سٹی اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کیونکہ انٹیریٹ ڈیزائنگ بھی کرتا ہوں گھر کے باہر اور اندر آپ کا تھیم ٹوٹنا نی چاہیے بریک نی نی چاہیے اگر آپ باہر کھڑے ہوں گے باہر آپ کو بڑا آوٹ کلاس نظر آگا اندر جائیں گے تو انپریشن ٹوٹ جائے جب شیٹر ہو جائے تو بننے کا صحیح ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وہ ایک لکھ ہے نا پانچ مرلے کی وہ پانچ مرلے کی ہی رہنی چاہیے اس پانچ مرلے کو اگر آپ دو کنال یا ایک کنال کا بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ جو ہے نا گڑبڑ ہو جائیں گے اچھا 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 تو یہ جو کارپورچ ہے اس میں گاڑی پوری آ جاتی ہے مجھے تو ایک سیکنڈ مجھے لگ رہا ہے کہ کرولا ٹائپ گاڑی پوری آ جائے گی اس میں بلکہ میرے خیال میں تو فارچونر بھی آ جائے گی اگر کسی کے پاس ہو تو سیکسٹین فیٹ نائن انچیز اس کی لنگ ہے اچھا سیکسٹین فیٹ اور نائن انچیز آل مورڈ سیونٹین فیٹ ہو گیا ساڑھے پنگرہ فیٹ کی گاڑی ہوتی ہے ہونڈا سیوک جو نہیں آ رہی ہے اچھا تو آپ بس گیٹ فیٹ کی سپیس ہے تاکہ گاڑی کھڑی کر کے آپ گیٹ کو کلوز کریں حرام سے اس کو بولٹ لگائیں ٹھیک ہے اور چڑھائی چڑھائی یہ ساڑے سوا گیارہ فیٹ سوا گیارہ فیٹ اور اصل میں ہوتا ہی ہے نا اس طرح کے کار پورچ میں جب آپ گاڑی کھڑی کرتے ہیں نا تو گاڑی کھڑی کرنا دیوار کے ساتھ لگا گیا آپ گھڑی کر رہے ہیں پھر اس میں سے نکلنا پھر ایسے کمر ٹیڑی میڑی کرنا یہ بڑا یہ ایک رینشن ہے اس سے کیا ہونے ہیں اچھا لیفٹ سے آپ کا کیا مطلب ہے گھر کا لیفٹ گھر کے سامنے آپ کھڑے ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اس سے کیا ہوگا گاڑی کا ڈرائیونگ سیٹ ہوتی ہے رائٹ سائٹ پہ ٹرائیور اپنے اترنے کے لیے دو سے ڈائی فٹ کا مارجن رکھتا ہے اچھا ٹھیک 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 بس آپ نے بس نے سیکرٹ بتا دیا مجھے سمجھ آگی مجھے ٹھیک بلکل سمجھ گیا بلکل سمجھ گیا اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ تو کارپورچ ہو گیا ادھر کیا ہے ٹھیک ہے سامان وغیرہ ادھر پڑا ہوا ٹھیک کارپورچ میں پنکھا لگانا ضروری ہے ٹھیک ہے اچھا تو یہ اس سائٹ پہ بھی گلی ہے تین فٹ کی گلی سائٹ پہ تین فٹ کی بیکس ہے اچھا چلیں اس کو ہم بعد میں کیپچر کرتے ہیں روزنگ گوشنگ گلی ہے نا ٹھیک تو ہم نے تین جگہ پہ یہ دیئے ہیں آرڈر ایپس اچھا ٹھیک ٹھیک یہاں پر ہو جائے مطلب یہاں اچھا کیمرش ہے میرے آپ نے لگائے ہوئے بڑا کوئی دبردست دبردست اب یہ مندر چلتے ہیں چلیں جی اس سے کنے کے لائٹ چلیجے ہاں یہ وہ تیک وہ ہے اچھا یہ دھا کی مین انٹرس ہے اچھا جی اور یہ ہے فرس پورٹ کے انٹرس اچھا اندر سے کنیکٹیڈ ہے ایک دروازے کی سائٹ پریشن کے ساتھ ٹھیک اندر جب چلتے دیکھیں گے کہ وہ دروازہ اگر ہم بند کر دے تو فرس پورٹ سائٹ پرٹ ہو گیا ٹھیک اچھا مطلب انڈیپینڈنٹ اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو یہ دروازہ بند کرتوں گا ٹھیک یہ اندر سے بھی دیکھتے ہیں مین انٹرنس یہ ہے ٹھیک ہے دروازے آپ نے اتنے بڑے بڑے لگائیں ہوئے ہیں قادم آپ کہا خود ما شاء اللہ چھے فٹ ہے یہ دروازے آپ نے آٹھ 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 نو نو فٹ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانہ تھا کہ ساڑھے چھے فٹ کے دروازہ لگتا تھے ہاں اچھا اور یہ وہ انجینئر دور رہی ہیں اچھا 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 یہ کون سی وٹ یوز کی گئی ہے اس میں جرمن کیل اور یارو پائن سپردست تو یہ تو بڑا ڈیورپل ہوگا انشاءاللہ 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 آپ مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ چھے مینے کی کیوں آپ جو ہے نا ورانٹی دے رہے ہیں یہ دور فریم کے ہیں اور جرمن کیل کے ہیں ٹھیک اور دور پینلز جائے ہیں یارو پائن کے ٹھیک ٹھیک اچھا تو یہ ہم ادھر سے انٹر ہوگے اب یہ جو ہے this is لاؤنج لاؤنج اچھا یہ لاؤنج ہے اور یہ اس کو آپ نے فرنش کر دیا ہوئا اس پورے گھر کو پورے گھر کو فرنش کر دیا اچھا یہی ڈائننگ ایریا بھی ہوگا فرنش کرنے کے پیچھے کونسپٹ ہی ہے کہ لوگوں کی دو اٹیمٹس ہوتی ہیں پہلی تو یہ ہوتی ہے کہ میں پرانا فرنش کر ساتھ ہوتے ہوں ٹھیک اس طرح کے گھروں میں پرانا فرنش کر جہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں اس طرح سب بھل کی ہے وونیمس ہوتا ہے بڑے سائز کو آتا ہے وہ کئی طرح پورا نہیں آتا ٹھیک تو ہم نے یہ سارا فرنش کر اس کا کسٹم میٹ کر میرمنٹس لے کے ڈائننگ ٹیم اچھا کسٹم میٹ کر آیا ٹھیک ہو گیا سچ نیوٹی فرنش کر ہوتا ہے بڑی پشننگ بڑا ہوتا ہے صحیح صحیح تو وہ والیمس زیادہ ہوتا ہے اس لان سے بہت زیادہ سکتے ہیں لیکن بندے تو دو یا تین بندے نہیں یہ بڑا الیگنٹ آپ نے بنایا اس پہ آپ مجھے یہ بتائیں اچھا یہ لاؤنج ہو گیا تھوڑا سا میں ادھر سے بھی کیپچر کرتا ہوں یہ آپ نے وہاں پہ جو یہ بنائی ہوئی ہے میڈیا میڈیا وال ہے یہ مطلب اس پہ لگا سکتے ہیں اگر کوئی چاہے اگر اس کو میڈیا وال کے طور پر یوز کے جا سکتا ہے اچھا یہ والی اگر اس کو میڈیا والی یوز کریں گے تو پھر یہ ڈائننگ والا سسٹم تھوڑا سا اچھا یہ آپ مین انٹرنس ہے جہاں سے ہم آئے ہیں اور یہ والا وہ دور تھا جو آپ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے سیپریٹ اس کو کرنا ہو اوپر والے فلور کو یہ تو باہر سے میڈ انٹرنس ہے ٹھیک ٹھیک یہ دور اگر میں بند کر کے لوگ کر دیتا ہوں سہی سہی تو بلکل ٹھیک اور اگر میں اس کو لوگ کر دیتا ہوں جو فرس لوگ میں دو رہا ہے اس کو میں لوگ کر دیتا ہوں سارا گھر میرے سمال میں بلکل ٹھیک سمجھ گیا میں اس لیے اس کو ڈبل یونٹ آپ کہہ رہے ہیں اچھا جی یہ تو ابھی ہم نے ہم نے اس کا لاؤنج کم لیونگ روم کم ڈرائنگ روم اسی کو سمجھ لیں اسی کو یہ ٹھیک ہے اچھا ٹیپکل ہی ہوتا ہے یہ ہے کہ پانچ مٹے کے گھر میں لاؤنج کافی ہی لمبا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کچن کے اندر اتنی سپیس نہیں بچتی جو وہاں پر فریزر رکھا جا سکے اچھا میں اس میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کیونکہ میری پہلے بھی آپ سے ڈسکشن ہوئی ہے تو یہ جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لاؤنج کو آپ نے ریزنیبل سائز کا کر دی ہے اس سے آپ نے جو سپیس بچی ہے اس کو کدھر یوٹلائز کیا دیکھیں ویوئنگ ڈسٹنس جو نا وہ بارہ فٹ بڑا دیزر رکھا ہے ٹھیک ٹوال فٹ is ویوئنگ ڈسٹنس ٹھیک ویوئنگ ڈسٹنس یہ ہون پتہ لگے نا انٹیریئر ڈیزائنر جڑا نا وہ بول رہے ہیں ٹی وی کے لیے ٹھیک پچاس انچ کا جو ڈسٹنس اس کے لیے ویوئنگ ڈسٹنس بارہ سو چودہ فٹ ہے اچھا اس کے بعد وہ آگے پچھے اپنے کریں گے نا سپیس دسٹرپ کر دیں گے پچاس انچ کا ڈسٹنس یہاں لگتا ہے ٹھیک یہ سپیس ہماری ڈیڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ٹین ڈیبل یہاں پر آ گیا اب لوگ اس کو کیسے کمپرومیز کرتے ہیں کہ یہاں پر فیزر رکھ لیتے ہیں کیونکہ کچن کے اندر سپیس میں ہوتی ہے ٹھیک میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کچن کے اندر اس سپیس کیسے کیئے اچھا جی دیکھ لیتے ہیں یہ ابھی ہم کچن میں جا رہے ہیں ٹھیک یہ کچن کا جو دور ہے یہ بار کی طرف کھلتا ہے گلی کی طرف ٹھیک ٹھیک ہو گیا ٹھیک اب یہ جو سپیس ہے نا اگر آپ اندر آجائے کچن ماشاءاللہ پانچ ورل میں کافی سپیشیس آپ نے بنایا ٹھیک یہ وہ سپیس ہے میں نے جھر میں پاورڈر روم نہیں دیا ٹھیک ٹھیک میں نے جب زائن کرنا تو میں یہاں بہت ساری فیمیز سے اراؤنڈ فورٹی فیمیز میں نے دریک کیا اچھا ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کو آپ اس گھر میں رہ رہے ہیں کیا پسٹیز ہے کیا مانس ہے کس چیز کے آپ دیکھتے ہیں کمی ہے کس چیز کی یوٹیٹی نہیں ہے اور ان کا پاورڈر یوں کیونکہ درائنگ روم نہیں ہے تو پاورڈر روم یوز نہیں ہوتا تو میں نے پاورڈر روم کی سپیس ریاریج کر کے یہاں پہ فریج کے لیے بے دیدی ہے ایکچھلی یہ نا کہ کسی بھی گھر میں جو بڑے گھر ہے اس میں درائنگ روم کی ریکوائرمنٹ تو ہوتی ہے لیکن درائنگ روم میرے خیال میں ایک ایسی جگہ ہے جو سب سے کم یوز ہوتی ہے جب درائنگ روم سب سے کم یوز ہو رہے تو پاورڈر روم بھی سب سے کم یوز ہو ایسی ہے ٹھیک ہے نا میں نے وہ سپیس یہاں پہ ریجز کا ایک تو فریج کیلئے ارسیس لے دیئے اچھا یہ جو آپ نے فریج کی جگہ بنائی ہے یہاں پہ کنیکشن مقرد اچھا کنیکشن دے دی آپ نے فریج یہاں پہ آ جائے گا اور یہاں پہ زبردست بہت عالی بہت عالی بہت عالی بہت زبردست اچھا اور یہ باقی ان کے کیبنٹس بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ جو آپ نے بنایا ہے کچن یہ کیا چیز لگی ہوئی ہے یہ سٹون سٹون ہے اچھا اور یہ کیبنٹس جو ہیں یہ کیا وہ واتر پروف ٹائپ ہے یا نارمل ہے اس کے نیچے جو کیبنٹس فریمز ہاں وہ سارے واتر پروف ہیں اچھا اندر جو اندر جو اچھا یہ جو سٹون ہے اس کے نیچے کنکریٹ ہے نہیں اس کے نیچے آج کا جو آج کا جو ٹرینڈ یہ کنکریٹ شیل پہ اچھا یہ خالی چھوڑ کے ساتھا کچھ یہ بھی فیبردست اچھا ساتھا یہ بھی فیبردست اور یہ جو ہے یہ بھی برینڈڈ ہے یہ ٹھیک ہو گیا کوئی نہ کوئی برینڈ تو اس کا بیان یہ نیس گیس نیس گیس کا ہود ہے زبردست اچھا ادھر آپ نے یہ بریکٹ فین بھی دے دی ہے ٹھیک یہ بائی لاز میں آیا فائر فائٹنگ کچھن میں تو بہت امپورٹن ہے یہ کچھن کے لیے ایک چھوٹی منٹری ہے لیکن اس کی جو مین منٹری ہے جی یہ سٹور روم اچھا یہ سٹور روم آپ نے بنا دیا ہے ٹپیکلی کیا لاؤنج یہاں تک ہوتا ہے آگے تک یہ ساتھ پوشن لاؤنج میں ہوتا ہے لیکن جتنا لبا ہوتا بائی سوٹ کا لاؤنج بانتا ہے بائی سوٹ کے بھی اچھا آپ مجھے سمجھائی کہ آپ نے اس کو بیسیکلی لاؤنج کو تھوڑا چھوٹا کر کے تو یہ چھوٹا تو نہیں کہوں گا ایمپلی جتنا چاہیے اتنا کر کے فالتو سپیس جو بنائی ہوتی لوگوں نے اس کو آپ نے سٹور میں کنورٹ کیا ہماری ریکوائرمنٹ تین طرح بھی ہوتی ہے سٹورج کی ایک سیزنل سٹورج کی اور ایک لاؤنج سٹورج کی لاؤنج سٹورج کی لئے آپ پر دیکھیں دیں یہ مجھے بتائیں اور روٹین کی ڈیلی یوز کی چیز آپ کچن میں رکھتے ساتھ چھوڑی سٹورج کرتے جائیں تو یہ آپ نے دو سوچ کیوں لگ آئے ہیں وہ والے پلگ مطلب ایسے میرے ذہن میں ایک اور خیال ہے یہاں پہ آپ اس تری والا سسٹم بھی کر سکتے ملٹی پر پرس سٹور اچھا ٹھیک ہو گیا اچھا اب آگے چلیں جی یہ بیڈروم ہے یہ بیڈروم آپ اس کو کہہ لیں اچھا بیڈروم اوپر اوپر تو پھر تو ایک اوپر پر تو آپ نے فرنیشنگ بڑی زبردست کروائی اس کو بھی دیکھوں کہ یہ آپ نے گوڑی یار گوڑ کوالیٹی ویری گوڑ اور یہ جو خانہ بنا ہو یہ کس لی بنا ہوا یہ نش ہوتی ہے اس کی اورنیمنٹل سی چیز ہے خوبصورتی کے لیے اچھا اچھا اس میں پینٹنگ لگائیں یا دیکوریشن بیس آپ یہ دیکھ نوٹ کیجئے کہ میں نے بھی سارے جی میں نے کر لیا نوٹ آج کل کے دور میں یہ ساکٹ بہت ضروری ہے چارجر والی نہیں اس ضروری ہے کہ ساکٹ کا لیول کیا ہے ساکٹ ہمارے ہماری بیٹ کے پیچھا آجاتی ہے بلکل چارجر آتے ساکٹ ساکٹ بیویس بی لگتی ہے کچھ کے بیگ سے یہ منسل کر دوں کہ ساری ایج کنشنی کی اس کے ڈرین پائپ ساری ڈکٹ ہم نے کر دی ہے اگر کلائنٹ آکے کہتا کہ وہ صرف اسی اسٹرال کرے گا سمجھ گیا ہوں ہر چیز اس میں ڈالی ہوئی ہے سارا جو ہے وہ کنڈیوٹ ہے مطلب سارا جو ہے و کورڈ ہے اور یہ واش روم اس باتروم کو دیکھتے ہیں اندر سے جا کے اس وقت آپ نوٹ کریں کہ پانچ فٹ سپیس ہے یہ ٹائلیں بھی آپ نے بڑی والی لگائی ہوئی ہیں دو بچار کی ٹائلیں یہ ٹائلیں کون سی ہیں یہ مطلب کس کمپنی کی ہیں کیونکہ یہ لوگ تو چھوٹی چھوٹی سائز کی ٹائلیں لگت اس میں اورینٹ بھی اسمائل کی ہے اورینٹ پاکستانی ہے اورینٹ پاکستانی ہے اورینٹ اسمائل کی ہے اور ماسٹر ٹائل اسمائل کی ہے اچھا ایک منٹ میں ذرا واشروم کو دیکھوں اچھا یہ آپ نے شاور کیبن لگایا ہے اور یہ اس کموڈ کو کیا وال ماؤنٹ اچھا یہ اگزاست ہے اگزاست اچھا اور یہ اس کا جو ہے وینٹ ٹائپ سسٹم ہو گیا اور یہ میرے ساری پی بی سی کی ہیں اچھا میں نے اس میں بہت سارے گھر دیکھ ہیں لوگ انہیں بڑے بڑے واشروم بنائے پانچ بنے جکوزی بنائے ہو ہون تسی چاہ رہے ہو اچھا یہ ہم نے بیڈروم دیکھ لیا ہر چیز کا کار ہے اس میں لیڈیز سوٹ ہین نہیں اچھا لیڈیز کے سوٹ کی لیندز زیادہ ہوتی ہے جنڈز کی شلوار کمیز بھی لمبی ہوتی یہ اتنا دماغ لوگ لگاتے نہیں بس لوگ کاروی ڈال دیتے جنرل سٹوریج ہے جو سٹور ہے سٹور سٹور اچھا کچن بھی ہم نے دیکھ لیا سٹور بھی دیکھ لیا سٹور ہاں صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے ابھی ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں اچھا یہ دروازہ ہو گیا کلیر ہو گیا یہ سٹیئر سے یہ منٹ سوچ لگایا ہوگی ہاں جی وہ بہت زبردر اچھا یہ اس کی ڈی پی اے کدھر ہے میٹر دو ہیں ہاں اور یہ ہم کنٹرل سسٹم اچھا 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 جی یہ ابھی آگے ہیں فرسٹ فلور پہ اور فرسٹ فلور پہ انٹر ہوتی رائیڈ سائیڈ پہ یہ پہلے بیڈروم اگر سنگل اچھا اس کے ساتھ آپ نے اس کا یہ واشروم بنایا اور اس کے اندر آپ نے کبنٹس دی اچھا اچھا ایک رائیڈ سائیڈ پہ اور ایک اس دروازے کے پیچھے یہ آپ نے دی اچھا اس کو میں کیپچر کرتا ہوں دوبارہ اچھا یہاں پہ یہ شاور کبنٹس نے کافی کھلا نہیں رکھا یا مطلب اچھا وہ اس جگہ کے لیے ہو ہے بلکہ اس کے ساتھ وہ وضو ہے اچھا ٹھیک تو یہ آپ نے یہ کیونکہ ماسٹر بینڈروم ہے تو اس کا واتروم مجھے اس سے بڑا لگ رہا ہے اور اس کی وینیڈی بھی اس سے بڑی ہے وینیڈی بھی بڑی ہے اور تیو ریچ پا خراب خروب ہو جائے کوئی اندر سے اس کا فلاش فلوش اس کے برے میں آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے میرا تجربہ یہ ہے کہ باکس ہم نے بن رہے کوئی اکات کم نہیں ہو تو یہ ساری بوٹیٹ ہوتے ہیں اچھا یہ چھوٹا سا ٹیرس ہے بلکہ اچھا یہ بیلکنی کم ٹیرس ہے جو فرنٹ فساد سے ہمیں نظر آ رہا تھا یہ 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 آپ نیچے پروکسیمیٹی کا ذکر کر رہے تھے کہ کتنا بڑا پارک ہے تو بہت بڑا پارک ہے اس میں سکول بنے گا دی ایچ نائن ٹاؤن کا سب سب بڑا پارک ہے چلیں بہت اس کے فیچر آپ پر سارے بیڈروز میں چاروں والز کے اوپر ساکٹ دی ہیں کیونکہ آج کل ہمارے پاس ساکٹ میں لگانے میں دیوائس ہوں گیا ادھر تو آپ میڈیا بھی لگا سکتے نہیں یا آپ نے میڈیا کیا لیا اچھا نیچے ہمارے پاس دیوائس اتنی ہیں ہر بچے کے پاس صدر کے آرے میمبر کے پاس اپنا چارج بھی ساکٹ ہے ٹھیک ہوگی جتنی بھی ساکٹ دی جا سکتے ہیں ہم 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 صحیح کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ صحیح کہہ رہے ہیں اچھا یہ اچھا بہت اللہ بہت اللہ صحیح نیچے میں نے جو ہے اس میں ایک ہے یہ ٹھیک ہے یہ اس سے تھوڑا سا کمپریٹیو چھوٹا ہے لیکن انڈیپینڈنٹ اگر کوئی رہے گا یہ میرے خیال میں ہے یہ بہت پرابلم ہے یہ جو سپورٹ لائٹس لگی ہوتی نا یہ چار چار پانچ پانچ جو ہے نا وہ ساری ساری جو پورے کمری کی لائٹ ایک بلب کے ساتھ رکھ یہ تو بلکل چننن کر دو تو یہ بلکل نیرہ کر دو یہ دیکھیں یہ سائٹ میں دور بن جاتا ہے یہ آپ نے جو کام کیا یہ میں دکھانا چاہتا ہوں اس میں دور نہیں لگا رہا نہیں اس میں دور نہیں دوسرا اس میں میٹ دور آدھا نا وہ سپیس لے سٹورج سمال کیا یہ اس سے بڑا کچھن ہے اور اس میں یہ ونڈو ویو بھی ہے آگے جب گھر بنے گا تو بنے گا اور اس میں بھی آپ نے نیس گیس استعمال کیا نا نہیں اس میں دوسرا جو جتنا ہم میکسیمائز کر سکتے نا وہ میں کوشش کیا میکسیم سانلیٹ کو میکسیمائز کریں اس میں ایک چیز ہے جو کوششن میں آپ سے پوچھوں گا کہ نیچے تو فریج کی جگہ ہو گئی اس میں تھوڑا سا جیسٹ کرنا پڑے گا یہ آسکتا تھوڑا آجسٹ کرنا پڑے گا اگر آ تو آپ بس ملورین سپیس بچ صحیح اچھا جی یہ کتنے سلنڈر گھر کے اندر لگتے ہیں یہ دیکھیں نا یہ فائر فائٹنگ والے سلنڈر ادھر بھی لگایا ادھر بھی لگایا چھے اچھا اچھا یہ دوسرا بیڈروم ہے بلکل ٹھیک جب یہ بیڈروم ہے اور اس میں بھی یہ کسٹمائز بیڈ ہے اور یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں ٹائل سے یہ بھی تقریبا پانچ فٹ اس کو کٹس کے ساب سے زہین کیا گیا ٹھیک صحیح اور اس کا واش شو موسی سائز کا ہوگا جو نیچے تھا سیم سیم سائز سیم وال مانٹڈ کموڈ اور سیم پانیٹی ٹھیک ٹھیک زبردست اچھا اس کا اگزاست فین یہاں پہ دیا گیا ٹھیک بیٹروم دو دے دیا نا دو نہیں میں میں ایسے دیکھ رہا ہوں کیونکہ وہ ہے نیچے تو زبردست اس کے علاوہ اوپر بھی ہم جائیں گے وہ سب سیم چیز ہے کہ لوگ ممتی کو مس سپیس کو مس منج کرتے ہیں مس منج کرتے ہیں بہت بڑی سپیس ہوتی ہے لوگ نامی کرتے ہیں کہ سپیس ممتی کے سینٹر سے بہائی میٹر ہوتا ہے دون سائید میں سپیس ہو جاتی ہے ٹھیک ہم اوپر چکتے نہیں ٹھیک نہیں نہیں اچھا یہ دوسری ڈی پی لگی ہوئی ہے اوپر والے پھر 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 جو نیچے دو آپ نے میٹر لگائے ہیں ویسے بھی ادر ویس بھی اگر ایک میٹر ہو تو ڈی پی ہی لگتی ہے نا لیکن یہاں پہ تو آپ نے یہ لیوریج دے دی اچھا یہ گلی میں سرونٹ ٹوائلٹ ہے اگر کسی کا مہمان آتا سار ٹرائیور ہے نیچے ٹوائلٹ بھی مجھے سپیس آپ کی یہاں پر اس ویسے اگر کوئی چاہے تو بات میں اندر کیابنٹس بھی بنوا سکتا سٹوریج کے لیے پکی کیابنٹ بنا سکتا سٹوریج کیابنٹ میں بھی آجے گی پیٹی بھی چار بیٹ جگہ بچے گی مجھے بڑا شروع میں ابلیق ایٹیشن اس بی اب ابلیق ایٹیشن کا فائدہ دیکھے جہاں پر آپ کھڑے آج سن ویڈو پا کپچر کریں تو سن سن ٹھیک ٹھیک اچھا یہ آپ نے ہاؤز جو ہے وہ سن سیٹ ویو بلا ہے آگر بھی آپ نے بس نہیں وہ تو یہ بھی ہو سکتا نا کہ یہ بار آؤٹ ڈور میں بھی ہے ساری آپ نے ٹائلڈ کر دی ہے بہت امیزنگ امیزنگ اچھا یہ اس کو ہم ممٹی کہتے ہیں یہ اس گھر کی دیکھیں وہ تھوڑی پیچھے کر کے ہے اس گھر کی بھی پیچھے کر کے پھر چھوٹی سی یہ ٹینکی ساتھ بنائی ہوئی ہے یہ کیوں آپ نے رکھ ہے ایک تو یہ اس ممٹی کی ویڈا سے ایک ایلیویٹیڈ لک آتی ہے کیونکہ تیسرا فلور کی ایک سٹیئر کیس جب اوپر آئے دو ہم واپس موڑ کی اچھ 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 سٹیئر کی ورینٹیشن بھی وہ تو آپ نے جب یہ پلان کیا ہوگا اسی وقت آپ نے ورک اچھ پوری چاہتے سلوگ ہوگی آپ پارٹی کر سکتے باروی باروی اس پیس باروز کے مطابق ہم کوئی لگا سکتے گریل وغیرہ اس کے اوپر کوئی ایک فوٹ دو فوٹ کی گھر نے لگائی ہوئی اور اب یہاں دیکھیں یہ تینک لانگ ٹرم سٹوریج ہوتے نا میں تو اگر یہ گھر میں ادھر کوکڑیاں رکھوں جس فر لانگ ٹرم سٹوریج آپ کو بھولی جاتا نہیں یہ کبوتر باز کے لیے بھی بڑا اچھا جو بندہ کبوتر باز ہے وہ اتھے کبوتر رکھیں اچھا اچھا یہ وارٹر ٹینک ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پارٹیشن کی دونوں فلورز کی پارٹیشن کی اچھا اس میں یہ ہے کہ پانی اس میں اوپر کیسے چڑھتا نیچے موٹر چلانی پڑتی ہے یا ڈی ایچ 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 اچھا وہ ٹھیک ہے جیسے وہ وارٹر ٹینک ہے اب دیکھ رہے ہیں وہ ہائیٹ ایسی ہوتی نا کہ پریشن تو اس گھر کے اوپر ایک اور آخری کوئیسٹن آپ سے پوچھوں گا اچھا یہ جو ہیں یہ ایسی کے ایسی نورمی کیا ہوتا ہے دیوار کے سامنے مان ہوتا ہے اچھا یہ جب آؤٹر سارے آؤٹر آؤٹر یونٹ کی موہرینجمنٹ یہ پر کیا ان کو مینٹین کرنا بھی سان ہے موو کرنا بھی سان ہے اور یہ فساد کو بھی خراب نہیں کرتا کسی مجھے بہت اچھا آپ نے سمجھایا ہے اور بہت اچھا ہمارے لوگ جو ہیں اچھا یہ دروازہ بھی آپ نے بڑا ہی لگایا ہو جو بھی لوگ آئیں گے لیکن یہ فائبر گلاس کا اچھا یہ 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 کیوں آ رہے یہ 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 اچھا تو یہ اس کا مطلب ہے آپ نے چھ مہینے میں کرا دینا ہے اچھا یہ اچھا جو ایکس سارے سبردست تو بہت اچھا لگا سر میں انشاءاللہ یہ امران بھائی کے اس میں جو آپ کے پروجیکٹ انڈر کنسٹرکشن ہیں نا ان کو بھی ہم انشاءاللہ یہ ہے وہ گراؤنڈ جو اس پلوٹ کی سیلیکشن میں خاص طور پر رکھی گئی ہے اس گراؤنڈ اس پارک کے اندر مسجد بھی بنے گی سکول بھی بنے گا اور یہ بہت بڑا پارک ہے اور یہ کیونکہ گھر پچھلی روڈ پر ہے تو یہاں پر ٹریفک اور رش وغیرہ نہیں ہوگا ہاں اچھا ہاں جو سوال میں آپ سے ایک رہ گیا پوچھنا کہ اگر اس گھر کے اوپر جو بھی اس ریزیڈنٹ ممٹیوں کی چھت پہ لگائے ہوئے اور ویسے اس میں وہ ریزیڈ بھی لگا سکتے ریزیڈ بھی لگا سکتے آپ اس گھر کے لیے میکسیم سیون کی بھی ہاں وہ بہت زیادہ بڑا نہیں ہوگا تو یہ جگہ کے اوپر تو یہ جگہ میں دکھا رہا اس پر پوری کنال کا لگ جاتا ہے اس میں یہ ممٹی کے اوپر لگے گا اور اس سائٹ پہ لگے گا جہاں کھڑے نا اس ہاں سہی سہی چلیں زبردست تینک یو بیر مچ تو انشاءاللہ آپ کے جو پروجیکٹس انڈر کنسٹرکشن ہیں ان کے بارے میں بھی آپ سے گائیڈ لائن اور شکریہ تو آپ ہمارے استاد ہیں انشاءاللہ